بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ناظریا پاکستان ٹرسٹ کے یوٹیوب چینل مائے پاکستان سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں قیم پاکستان کے مقاصد اور ان کے حصول کے لیے دی جانے والی گران قدر قربانیوں کو اجاگر کرنا ہمارا اولی نصب العین ہے آج آپ کو تحریک پاکستان کی صفحے اول کی خاتون رہنما اور ممتاز سماجی کارکن بیگم سلمہ تصدق حسین کے حالات زندگی اور قومی خدمات سے متعلق آگئی فراہم کریں گے آپ گیار اگست انیس سو آٹھ کو زلہ گوجرہ والا کے نامور فرزان جناب میاں فضل الہی کے ہاں پیدا ہوئیں آپ کی دائی تعلیم و تربیت گھریلو ماحول میں ہوئی پنجاب یونیورسٹی سے بی اے امتیازی حیثیت سے پاس کیا آپ کی شادی ڈاکٹر میاں تصدق حسین خالد سے ہوئی آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز انیس سو چھتیس سے ہوتا ہے جب آپ آل انڈیا مسلم لیگ کی باقاعدہ میمبر بنی آپ انیس سو چھتیس میں خواتین مسلم لیگ کی رکند بنی انیس سو چالیس میں پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جائنٹ سیگرٹری منتخب ہوئیں انہوں نے پنجاب میں مسلم لیگ کی تنظیم نو کے لیے بھرپور محنت سے کام کیا فاطمہ بیگم اور بیگم گیتی آرہ کے ہمراہ پنجاب کے مختلف ازلا کا دورہ کیا جس سے مسلم لیگ کی مقبولیت میں خاطرخواہ اضافہ ہوا انیس سو چالیس میں مسلم لیگ کے اجلاس مونہ قدہ کراچی میں بیگم سلمہ ترصدق حسین پیش پیش تھی انیس سو چالیس میں بنگال میں کہت کے دوران مسئیبت زدگان کی امداد کے لیے آپ نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں انیس سو چوالیس میں آپ کو پنجاب صوبائی اسمبلی کی مجرس عاملہ کا رکن نامزد کیا گیا انیس سو چالیس کے انتخابات میں آپ مسلم لیگ کی امیدوار تھیں آپ نے یونینس پارٹی کی امیدوار رشیدہ لطیف کو بری طرح شکست سے دوچار کیا کیا میں پاکستان کے بعد آپ نے ریلیف کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے بھرپور اور نمائن کام کیا بیگم سلمہ ترصدق حسین نے انیس سو باون اور انیس سو چوون میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائن دکی کی انیس سو اکاون اور باون میں برطانیہ مغربی جرمنی سویڈزر لینڈ اٹلی مصر فرانس اور لبنان کا دورہ کیا انہوں نے مغربی پاکستان کے اسمبلی میں شریعت بل بھی پیش کیا آپ کئی سال تک اپوا کی نائب صدر بھی رہیں انیس سو چوون میں آپ پنجاب لیجسلیٹف اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں آپ علمی اور عدبی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت کی حیثیت سے نمائن رہیں کلوپیٹرا کا اردو ترجمہ آپ کی قابل قدر تصنیف مانی جاتی ہے اس کے علاوہ آزادی کا سفر کے عنوان سے آپ ایک کتاب کی مصنفہ بھی ہیں سات اگست انیس سو پچانوے کو آپ کا انتقال ہوا بیگم سلمہ تصدق حسین نے اپنی پوری زندگی سیاسی اور سماجی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی آپ نے خدمت خلق کے کاموں میں اپنے گردار کے ایسے گہرے نقوص چھوڑے ہیں جو خواتین کے لیے ہمیشہ مشل راہ کا کام دیتے رہیں گے ناظرین اکرام ہمارے چینل مائی پاکستان کو سبسکرائب کر کے آپ تحریک آزادی کی عظیم شخصیات سے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں